20 لاکھ روپیہ مجھے دیں اور میں ایک ماہ کے اندر آپ کو امریکہ پہنچا سکتا ہوں اسلام علیکم ویورز میں ہوں فیصل صدیق انسانس ٹرائول اینڈ ٹور سے اور اگر آپ امریکہ جانے کے ہنشبند ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے ویڈیو کو بالکل بسکپ مت کریں کیونکہ آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے اگر آپ یہ ویڈیو پوری دیکھ لیتے ہیں تو بہت سے ایسے جالساز جو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں اتنے لاکھ روپیہ دیں اور ایک ماہ کے اندر ہم آپ کو امریکہ بھیج سکتے ہیں ان سے آپ بچ جائیں گے اگر آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائر ہوں گے امبیسی کون کون سے ڈاکومنٹ ریکوائر کرتی ہیں امبیسی جانے کا پروسیس کیا ہے اس کی امبیسی فیز کتنی ہے اگر آپ ایک بزنس پرسن ہیں تو آپ کو اپنا انٹین چاہیے ہوگا چیمبر کا سیڈیفکیٹ چاہیے ہوگا تین ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ لگے گی آپ کی اس کے علاوہ آپ کی ایف آر سی لگے گی اگر نکاح نام ہے تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ کی پروپٹی ہے تو اس کے ڈاکومنٹ بھی ایس ای سپورٹنگ ڈاکومنٹ کے طور پر آپ لگا سکتے ہیں اس کی جو امبیسی فیز ہے وہ ایک سو اسی ڈالر ہے اور آج کے ریٹ کے حساب سے وہ پاکستانی تقریباً انتیس ہزار بنتی ہے وہ جو امبیسی فیز ہے آپ امبیسی میں جمع نہیں کروائیں گے بلکہ وہ آپ الائیڈ بینک میں جمع کروائیں گے ان کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ آپ انہیں بتائیں گے اور اس امبیسی کے اکاؤنٹ میں آپ ان کی فیز جو ہے وہ ڈیپوزٹ کروائیں گے وہ پھر آپ سلپ جو ہے اپنے کنسلٹنٹ کو دیں گے اور وہ سلپ جو ہے وہ اپلوڈ ہوتی ہے اس کا نمبر اور اس کے بعد آپ کو امبیسی اپوائنٹمنٹ دیتی ہے اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس دن کے اپائنمنٹ سیلیک کرتے ہیں جو بھی آپ کے سامنے ڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو بھی آپ کو ڈے سوٹ کرے آپ کو اپائنمنٹ ملتی ہے اور اس کے بعد جب اپائنمنٹ مل جاتی ہے تو آپ کو کوئی بھی ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ان کو سبمٹ نہیں کروانے پڑتے آپ کو ڈاکومنٹ ساتھ لے کے جانے پڑھیں گے وہ ضروری ہے فار ایسیمپل بینک سٹیٹمنٹ ساتھ لے کے جانے پڑھیں گے فرسی اور جو بھی دیگر ڈاکومنٹ آپ نے اپلوڈ کیے ہیں ان سے تمام طرح ڈاکومنٹ آپ ساتھ لے کر جائیں گے لیکن پوسیبل ہے کہ وہ آپ سے وہ ڈاکومنٹ ریکوائر نہ کریں لیکن اگر کر لیتے ہیں تو آپ کو وہ اسی وقت دکھانے پڑیں گے کیونکہ جو امبیسی کی ویزا فارم ہوتا ہے اس پہ صاف صاف لکھا ہوتا ہے کہ یہ ویزا فارم آپ نے ساتھ نہیں لے کے جانا اور ویزا فارم ساتھ لے کر بھی نہیں جاتے لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ دیگر جو ڈاکومنٹ ہو آپ ساتھ نہیں لے کر جائیں گے اگر آپ بزنس پرسن ہیں تو اس کے لیے بھی تین ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ لازمی ہے آپ کے ادارے کے جو انٹین ہے اور دو سال کی ٹیکس رٹن ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اسی کے ساتھ این او سی لیٹر لگے گا آپ کے ادارے کے طرف سے کہ آپ اتنے عرصے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ آ کے دوبارے اپنی ڈیوٹیز جو ہیں وہ سر انجام دیں گے اگر آپ کو کمپنی سپانسر کر رہی ہے تو آپ کمپنی کی بینک سٹیٹمنٹ بھی لگا سکتے ہیں اور ساتھ میں کیفی ڈیوٹی بھی لگا سکتے ہیں جو شو کر رہا ہو کہ آپ کی کمپنی جو ہے آپ کے سارے اخراجات جو ہوا اٹھا رہے ہیں جس میں بیسی کی فیس ہے آپ کی ٹکٹ کی فیس ہے اکوموڈیشن ہے ٹرانسپورٹیشن ہے جو بھی معاملات ہیں وہ آپ کی کمپنی بیئر کر رہی ہے اس کے علاوہ بہت ساری کانفرنسز اور جو ہے فیسٹیول بھی امریکہ میں آتے رہتے ہیں جس طرح ڈسمبر آ رہا ہے گریس میس ہے نیوئیر ہے تو ان اوقات میں بھی لوگ کافی زیادہ تعداد میں امریکہ کا ٹورس ویزا اپلائی کرتے ہیں امریکہ کے جو ٹورس ویزا کی کٹیگری ہے اسے بی وان بی ٹو ویزا کہا جاتا ہے اور رمومن طور پر یہ ملٹیپل ویزا ہوتا ہے پانچ سال کے لیے اس کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ ہوتی ہے یعنی کہ پانچ سال میں آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں اور ان دنوں اگر آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اس کی جو اپائنٹمنٹ ہے وہ تھوڑی سی لیٹ مل رہی ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے امبیسی کافیر سا بند رہی ہے اور جیسی امبیسی اپن ہوئی ہے کافی سارے لوگوں نے اپلائی کرنا شروع کر دیا ہے اپائنٹمنٹ مل رہی ہے لیکن ابھی اس کی اپائنٹمنٹ تھوڑا لیڈ مل رہی ہے امریکہ کے ویزا اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ایک دفعہ میں پھر سے آپ کو بتا دوں کسی اجنٹ کے حتے نہ چڑیں کیونکہ لوگ آپ کو کہیں گے ہماری امبیسی میں اس طرح سے سیٹنگ ہے ہم اتنے پیسے لیں گے بیس لاکھ پچیس لاکھ لیں گے ہرگز ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں بلکہ کسی اچھے کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں اگر آپ کے پاس کوئی کنسلٹنٹ آپ کا جاننے والا نہیں ہے تو ہم سے رابطہ کریں جہاں تک ہو سکے ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے بلکہ بیس پچیس لاکھ کی چکروں میں نہ پڑیں امبیسی کی فیز آپ خود اپنے ہاتھوں سے الائٹ بینگ میں جمع کروائیں اور اس کی جو سلپ ہے وہ ہمیں لا کر دیں اپنے کنسلٹنٹ کو لا کر دیں جو بھی کنسلٹنٹ کی فیز ہے وہ ادا کریں اور خود جا کے امبیسی میں انٹرویو دیں بعض وقت لوگ اس سے بھی بہت راتے ہیں جو کہ انٹرویو ایسا ہوگا ہم آپ کو یہ تیاری کروائیں گے وہ تیاری کروائیں گے بلا 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 لیکن ایسا ایسا نہیں ہے وہ آپ سے وہی کسٹنز کریں گے جو آپ نے ان کو ریٹن میں لکھ کر دیا ہے جو ان کا ویزا وہاں میں اس میں جو آپ نے منشن کیا ہے اسی سے ریلیڈڈ آپ کو وہ کسٹن کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پوچھ سکتے ہیں آپ کیوں جانا چاہتے ہیں آپ کا ماں پہ کوئی جاننے والا ہے یا نہیں آپ وہاں پہ کہاں جا کے سٹے کریں گے یہاں پہ کیا کام کرتے ہیں اس طرح ہنکہ وہ نارملی کسٹنز آپ سے کریں گے اس سے چینٹ بھی ہو سکتے ہیں ضروری نہیں جو میں نے آپ کو بولا ہے وہی اس سے کریں آپ سے کریں کسٹن لیکن پھر آپ کو بتاتا چلو اس میں ڈرنے کی ایسی کوئی بات نہیں کہ لوگ جس طرح کہتے ہیں کہ بھئی ہماری سیٹنگ ہے ہم آپ کو انٹرویو کی تیاری کروائیں گے اگر انٹرویو غلط ہو گیا یہ ہوگا وہ ہوگا اور سیکنڈ بات یہ بھی ہے کہ بعض اوقات لوگ امریکن امبیسی میں جا کر جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ وہ کیا بولتے ہیں کہ کسی امبیسی میں انہوں نے ویزا اپلائی کیا ہوتا ہے کسی بھی کنٹری انہوں نے ان کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے بعض اوقات امریکن میں جو ہے وہ question کیا جاتا ہے کہ آپ نے کسی ملک کا ویزا اپلائی کیا ہے پہلے تو لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں جی ہمیں کسی ملک کا ویزا اپلائی نہیں کیا تو اس بات سے بھی ان کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے کوشش کریں اگر آپ امریکن میں جائیں تو جو آپ کی profile ہے اسی سے related آپ انہیں answer دیں جھوٹ بولیں کہ کوشش مت کریں کہ آپ انہیں بتائیں کہ میں نے پہلے کسی بھی کنٹری میں travel نہیں کیا یا میرا ویزا ریجیکٹ نہیں ہوا اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو ہے تو اس میں کوئی ایسے ڈرنے والی بات نہیں آپ انہیں بتائیں میں نے فلان کنٹری کا ویزا اپلائی کیا تھا تو میرا اس وجہ سے وہ ویزا ریفیوز ہو گیا ہے تو اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو ان کے پاس سارا ریکڈ ہوتا ہے آپ آفیس ٹائم پہ مجھے کنٹیک کر سکتے ہیں اور آپ سے کائنڈلی گزارش ہے جو پاکستانی کلائنٹ ہیں وہ مجھے فون نمبر پہ کنٹیک کریں میرا ویٹس اپ نمبر بھی سیم ہی ہے اور ویٹس اپ پہ وہی حضرات کنٹیک کریں جو ملک پاکستان سے باہر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ